بلعالمین و لاکبت للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وَسَلُّو عَلَيْهِ دِلْكِ عَتَابِ رَائِنِ اسے پڑی اصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ سارے آل سلام علیک یا رسول اللہ دوستو مزرگو پیارے بچو اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑا شکر کروڑا احسان رب کریم نے اس پرپیتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا پھلا دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیف فرما مبارک بات کے مستحق ہیں یہ دوست جنہوں نے آج کی اس حسین اور رونک محفل پاپ کا اعتمام کیا دعا دوں اللہ کریم ان کی سجائی اس محفل کو ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ سب آباب جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں فقیل آج کے پروگرام کی شدکت پر سب دوستوں کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش شامدید کہتا ہے کتنے بھی محزز مہمان آنے کرامی تشریف لے کر آئے ہیں میں سب بہت شامدید کہتا ہوں دعا دوں اللہ کریم سب دوستوں کہانا بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا ایک مطلبہ دل سے پڑی سبحان اللہ پھر جاک کے بولو سبحان اللہ پھر جھوم کے بولو سبحان اللہ 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 یہ آج کی جو تقریب سعید ہے یہ خصوصی طور پر ہمارا ایک یہ وقار یونسا میرے ساتھ رٹھے ہیں یہ دول ہے سبحان اللہ کالیس کی براد ہے اللہ اور بڑی بڑی پشی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہیں ہمارے ہاں کلچر آج کے لئے چل رہا ہے میمی کے موقع پہ اوبڑ دھول ڈمکہ گانا باجہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہے آپ جانتے ہیں بہت تم ایسا ہے کہ مہندی پہ یہ شادی پہ آہ بلیمے پہ اس قسم کی محافظ کا انعقاد کیا جائے اور میں دعا گوں اور مبارک بات گوں گا ان بچوں کو کہ شادی کے موقع پہ خصوصی طور پر انہوں نے نحفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا اور دعا گوں رب کریم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ان کی شادی کی خوشیوں کو دبالہ پہ دبالہ پہ اکمی یہ بندہ ہے کہ بندے کو جب نعمت نصیب ہو تو پھر بندہ حصول نعمت پر اس کا شکر ادا کرے اگر آپ کسی بندے پہ مہربانی کرتے ہیں اس کے کسی بھی کام آتے ہیں آگے سے وہ بندہ ریٹرن میں آپ کو صرف تھینکیو کر دیتا ہے شکریہ کہہ دیتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی بندہ آگے سے شکریہ تک بھی ادا نہ نہ کرے تو بندہ اپنے گھر تک بلکہ قبر تک یہ کہتا جاتا ہے یار کو بڑا کو بے ذرفہ بندہ تھا میں نے اس سے ریٹرن میں کیا مانگا ہے کچھ بھی تو نہیں مانگا چلی یار تو شکریہ تو ادا کر دے تو میں بلکہ بات کو روک کر گزارش کروں گا کبھی بھی کوئی بندہ بھی آپ کے ساتھ کوئی اچھا سنوک کرتا ہے آپ کو پانی کا گلاس تک پلا دیتا ہے تو کم از کم اس کو تھینکیو ضرور کر دیں شکریہ کر دیں اور رب کریم کو شکریہ ادا کرنے والے شکر ادا کرنے والے بندے کا عمل بڑا پسند ہے اور وہ بندہ بھی بڑا پسند ہے جو شکر ادا کرتا ہے سبحان اللہ ہمارے ہاں تو خیر یہ رواج بہت کم ہے مگر آپ یقین کریں کہ یورپ کے اندر اگر کوئی بندہ بس کی سواری بھی کرتا ہے یہ جو ہم پرائیویٹ بسوں پہ سفر کرتے ہیں لوکل بس پہ تو جب وہ درائیور سٹاپ پہ چھوڑتا ہے تو آپ یقین کریں کہ پیسنجر جو ہے وہ اترنے سے پہلے درائیور کو تھینکیو کر کے جاتا ہے اور اگر کوئی نہ تھینکیو کرے آپ یقین کریں اس کا موڑ خراب ہو جاتا میرے ساتھ اتفاق ہوا ہے تو میرے سامنے ایک پیسنجر نے اس کو پہلے تھینکیو کیا پھر دوسرے نے کیا تو جب ایک نے نہیں کیا جاتے ہوئے اس نے گیٹ نہیں کھولا اس نے بڑے گھوڑ کے اسے دیکھا تو پھر اس کو کہا بھی تھینکیو کر پھر اس نے تھینکیو کیا پھر اس نے گیٹ کھولا کلچر ہے وہاں کا آپ نے آپ میں سے جو عرف کنٹیز میں آتے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا عرف میں رباد ہے کہ وہ شکرن کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ کہیں بھی کوئی بھلا کوئی نیکی کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو وہ آنکھے سے شکرن ضرور ادا کرتے ہیں یعنی تھینکیو شکریہ ہمارے ہاں یہ کلچر جو ہے یہ بڑا محدود کی سمکہ ہے بہت کم ایسے لوگ ہیں بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بندے کے ساتھ بڑے سے بڑا بھلا بھی کر دو تو وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے ایسا کوئی پاگل بندہ کہتا ہے یار اس کا شکریہ تو ادا کرو کہنا انہیں جیتا کی ہے یہ تو میرا رائٹس ہے یہ تو میرا حق تھا اگر اس نے ایسا کر دیا تو پھر کیا ہوگیا مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یقین نہ نوں جو بندہ فرمایا جو اپنے موسن کا شکر ادا نہیں کرتا فرمایا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اللہ اور جو بندہ شکر ادا کرے رب کریم خوش ہوتا ہے فرمایا لائن شکر تم لاعزیدن لکن فرمایا تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو تو میں اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما دوں سبحان اللہ بھر بھولو سبحان اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو احباب یہ جتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس یہ آنکھ ہیں کان ہیں زبان ہیں جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ کی اطا کردہ ہیں اللہ فرماتا ہے بہن کوندو نعمت اللہ لا تو سوہ فرمایا میرا بندہ اگر تم میری نعمتوں کو گننے پر آئے کانٹ کرنے پر آئے تو فرمایا تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتا کیونکہ میں نے تجھے کانٹ لیس انگن بے حد بے شمار نعمتیں اتا کی تو تو اگر گننے پر آئے تو تو نہیں گن سکتا سر کے باغوں سے لے کر پاؤں کے ناپوں تک صرف اور صرف اگر تو اپنی باڈی پر گوھر کرے تو تو بھی تو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا اور بندہ اگر تو جھڑلانے پر آئے جیسے آپ تو بعض اوقات ایسے لوگ منتے ہوں گے جو خاکھا کے پی پی کے نعمتیں لے لے کر پھر بھی کہتے ہیں کہ رب نے ہمیں کیا دیا وہ ناشفری کرنے پر اللہ کی نعمتوں کی تقزیل کرنے پر جھٹے ہوتے ہیں تو اللہ خود فرماتا ہے فبیعی یا اللہ رب کمات قذبان فرمایا تم میری کس کس نعمت کو جھڑلا ہوگی اللہ میں نے تجھے بندے اتنا دے دی آئے کہ کچھ جھڑلانے پر آئے تو جھڑلا نہیں سکتا میرا بندہ اگر تم گننے پر آئے تو تم گننے سکتا میں نے انکر بے حق اور بے شمار تجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں کیا شیخ سعید علیہ رحمت فرماتے ہیں فرمایا جب کچھ بندہ ایک بار سانس لے دو بار رب کریم کا شکر عطا کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے پوچھا کہ سانس ایک بار لے اور شکر جب بندہ سانس لیتا ہے تازہ اکسیجن فریش اکسیجن تازہ ہوا اس کے اندر داخل ہوتی یہ ایک نعمت ہے اور جب وہ سانس چھوڑتا ہے تو گندی ہوا اس کے اندر سے خارج ہوتی ہے تو یہ ایک بار سانس لینے پر رب کا دو بار کرم دو بار احسان واقع ہوتا ہے لہذا لازم ہے بندے پر کہ شکر بھی دو بار ادا کرے اللہ ہم تو سب کوئی لے لے کے کھا 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 کھے شکر کا لفظ بھی پڑھنے کو تیار نہیں اور اب آپ آپ اسے اندادہ لگائیں تیرے میرے نبی سم نے فرمایا جو کھانا کھا کر پانی پی کر رب کریم کا شکر ادا کرے یہ دعا ہے الحمدللہ ہی لزی اتامنا وسطانا واجعانا من المسلمین اول تو یہ دعا یاد کر لیں اور پیارے دوستو اگر یاد نہیں تو کچھ نہیں کر سکتے کھا کر پی کر شکر ادا کر دیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے اے مالک اب تم مجھ کو اپنی یاد کی دولت سے مالا مال فرما دے تو تیرے میرے نبی صاحب نے فرما جو بندہ کھا کر پی کر اللہ کی عطا کردہ نعمت کا شکر ادا کرتا ہے فرما رب کریم خوش ہو کر یا کل دخ اس کے پچھلے تمام گناہ حکم آپ پھر دیں چھوٹی چھوٹی باتیں کاشم سیکھ جاتے اور کاشم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے بچوں کو کھانا مانے سے پہلے بسم اللہ سکھائیں اور اگر ہو سکے تو یہ دعا سکھا دیں بسم اللہ 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 لا یذر و ما سمی شیع ان فی الارد ولا فی سمائ و السمی الالی جس کی بڑی برکت ہے جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس کے بارے میں رسول کون این سسم نے وہ خالد بن ولید مسلمانوں کا جرنیل صفہ سالار جس کو کسی میدان میں بھی شکست نصیب نہیں ہوئی وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب دشمن نے دیکھا کہ یہ کسی میدان میں شکست نہیں کھاتا تنگ آگئے بل آخر انہوں نے پروگرام تیار کیا کہ اس کو زہر دے کے مار دو انہوں نے زہر کا انتظام کیا زہر بھی اتنا خطرناک تھا کہ اگر اس زہر کا سماح حصہ کسی کو دے دیا جاتا تو اس کی ڈیتھ واقع ہو جاتی خالد بن ولید کو کتنا زیادہ زہر دیا جب انہوں نے کھانا کھانے میں زہر ملا ہوا کا اب آپ جب وہ کھانا کھا چکے تو وہ جو دشمن تھے وہ غور سے دیکھتے رہے کہ ابھی اس کی ڈیتھ ہوتی ہے ابھی مرتا ہے لیکن انہیں کچھ بھی نہ ہوا تو بل آخر جب کچھ دیر گزر گئی تو پھر انہوں نے پوچھا کہ تو نے کیا کیا ہے کون سا زہر اتنا خطرناک تھا کہ اگر اس کا سماعی سا کسی کو دیا جاتا تو اس کی دیکھ واقع ہو جاتی تو تجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا آپ نے فرمایا مجھے کچھ نہیں ہو سکتا کہا وہ کیسے فرمایا میرے نبی صلی اللہ فرمایا کھانا کھانے سے پہلے اور سے سننا چائے انہیں فیل آردے وَلَا فِسَمْ آئے وَوَ سَمِن عَلِيم بسم اللہ وَعَلَا بَرَكَتِ اللَّهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا یقین جانو تیرے میرے نبی صلی اللہ فرمایا جو یہ دعا پڑھ کر کھانا کھاتا ہے بلے کھانے میں زہر کیوں نہ ہو وہ زہر اس پر اثر واقع نہیں کر سکتا وہ جو یہودی دینا جنہوں نے زہر دیا تھا انہوں نے جب یہ سنا تو وہ کہنے لگے کہ جس نبی کی اطاعت کرنے میں ایک فرمان پر عمل کرنے میں زندگی کچھ سکتی ہے تو اس نبی کے دامن سے وبستہ ہو کر آخرت بھی سمر سکتی ہے انہوں نے کامے کلمہ پڑھا وہ کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے سبحانہ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں آپ یہ کلم کریں میں عزبستان کے دورے پر دھا میں نے وہاں ہمی ڈیڈی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب وہ کھانا کھاتے تو پہلے وہ دعا کرتے جب وہ کھانا کھا دکتے تو دعا کرتے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہمارے ہاں یہ رباد نہیں رہا بہترین قسم کے پائل سٹار سیمن سٹار ہوتڑوں میں میں نے ان کو چیک کیا ہمارے ہاں تو اپنے ڈین روم میں بیڈ روم میں اپنی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے سے پہلے اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مایوب سمجھا جاتا ہے کہ میں یوں کر اے خدا کے بندے بندے کے سامنے تھوڑی تُو نے ہاتھ اٹھائے ہیں تُو نے تو اپنی رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اللہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا بڑے لکھی افراد اور ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ دین سے نہ بل رہے مگر انہوں نے ہاتھ اٹھانا اور دعا کرنی اور جب وہ کھانا کھا لیتے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو ہمارے ساتھ گائیڈ تھے تو جب ہم کھانا کھانے بیٹھے ہم نے کھانا کھانے سے پہلے دعا مانگی تو جب ہم کھانا کھا چکے تو پھر ہم نے دعا مانگی جب اس گائیڈ نے ہمیں دیکھا کہ یہ کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں کھانے کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کھانے سے پہلے کیا پڑھا ہم نے کہا اس نے کہا ہم بھی یہی پڑھتے ہیں اس نے کہا کھانا کھانے کے بعد کیا مانگا میں نے کہا یہ دعا مانگی ہم نے ہم نے بھی یہی مانگی ہے ہم نے سنا ہے وہ کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ یہ اسلام کی پہچان ہے اسلام کی پہچان ہے اور مسلمانوں کی شان ہے کھانے سے پہلے کھانے کے بعد وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور یہ کہہ کر کھانے لگا آج ہمیں کوئی اچھا بندہ مل گیا ہے تو مجھے کہنے لگے شیخ ہمیں بیعت کرے تو پھر وہ بیعت ہوئے صرف یہ چیز دیکھ رہا اللہ 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 ہمارے یہ لباج ختم ہو گیا تو احباب جو بندہ فرمایا موسن کا شکریہ دا نہیں کرتا وہ رب صدقہ ہے سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے واما بے نعمت رب کا فحد فرمایا سنو جو نعمت میں نے مصطفیٰ کی صورت میں تم کو دی ہے اس نعمت کا شکر ادا کرو اس نعمت کا شکر ادا کرو ملاد کی محفن سجانے والو ذکر مصطفیٰ کی بزن سجانے والو اس تھنڈے تھنڈے محول میں اپنے بسکروں کو چھوڑ کر آنے والو آپ نے سردی نہیں دیکھی آپ نے آرام نہیں دیکھا آپ نے بسکر کو چھوڑا آپ نے سفر کیا مہنگئی کے دور میں آپ نے خرچ کیا تمہیں مبارک ہو آپ نے اللہ کے عمر کو پورا کیا کہ اللہ فرماتا ہے واما بے نعمت رب ایک آفہ حدث کہ فرمایا جو نعمت مصطفیٰ کی صورت میں میں نے دی اس نعمت کا شکر ادا کرو تو وہ شکر کیسے ہوگا کہ میرے نبی کے چھرچے کرو میرے نبی کا ذکر کرو میرے نبی کے اٹھنے کا میرے حبیب کے بیٹھنے کا میرے حبیب کے کھانے کا میرے کا ذکر اس کے سفر کا ذکر ان کی تجارت کا ذکر ان کے یاروں کا ذکر ان کی اہل بیعت کا ذکر ان کے مدینے کا ذکر مدینے کے شب اور کا ذکر مدینے کی صبح کا ذکر مدینے کی دھوں کا ذکر مدینے کی چھاؤں الدکر ارے خدا کی قسم سنی�〜 جالیو کا یہ ذکر کرنا خدا کی قسمی اللہ کا عمر بورا کرنا ہے بلو سبحان اللہ جاک کے بلو سبحان اللہ جاک کے جاک کے جاک کے جاک کے پھر بلو سبحان اللہ جبکہ کشی ملا کریں تو اپنے آقا کو یاد ضرور کیا کرو آپ یقین کریں ہم چھوٹے ہوتے تھے ذمہ دار کی جب فصل ہونے لگتی تھی نا کٹائی سے پہلے وہ مصطفیٰ آقا کا ملاد منایا کرتا تھا اور آپ یقین کریں کٹائی کرنے کے بعد وادی کرنے کے بعد پھر وہ شکرانے کی محفل ملاد کا انعقاد کیا کرتا تھا شادی سے پہلے ملاد کی بدن سجائی جاتی تھا تاکہ شادی خیریت سے ہو جائے ذکر مصطفیٰ کا صدقہ جب شادی ہو جاتی تو شکرانے کی بدن سجائی جاتی ہے کہ شکر ہے شادی خریہ سے ہو گئے اور آپ یقین کریں دکھ تکلیفیں بھی نہیں ہوتے تھے پریشانییں بھی نہیں ہوتے تھے آج خوشی نصیب ہوئی مصطفیٰ کا صدقہ ہم نے ڈھول باجے پتنی کیا کیا خرافات بیدات کسی نے ان کو بلا لیا تو کسی نے ان کو بلا لیا اپنے من پر چاہ لیے بہت کم احسا ہوتا ہے کہ وہاں ذکر رسول کی بدن سجائے اللہ اکبر اور جیدہ کھائیے عوضہ کھائیے سرکار کے دید گایا کرو سبحان اللہ اللہ اکبر آپ یقین کریں ممی ڈیڈی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ہاتھ اٹھا کر وہاں دعا مانتے یہاں تو مولانا ذرات بھی نہیں مانتے یہاں پیر بھی آتھ نہیں اٹھاتے کہ کوئی کیا کہہ دے گا ایک کیا کہنا یار کسی نے ان کو نہ دیکھا کرتا کہ یار اگر یہ دیکھ لے گا اٹھاس صور پر ہوتل میں میں بیٹھا ہوں ہوتل میں اگر گواہ کیلئے ہاتھ اٹھاؤں گا تو یہ کیا کہہ گا اس نے کیا کہنا یار بھی لیے اس نے آپ نے اس سے کھانا لیا ہے اس نے آپ سے پیسے لے لیا ہے یہ آپ کو گالی نہیں دے گا ہوتل سے اترنے سے پہلے آپ کا گربان ہی پٹھ لے گا آپ ان کو نہ دیکھتے ہیں آپ مصطفیٰ کی عدا کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ بتاتے ہیں نا کہ ایران کے دورے پر مسلمانوں کا وفد چلا گیا انہوں نے دستر خان بھی چھا دیا مسلمانوں کے لیے بند سمنے کھانے سے جا دیئے جب کھانے لگے ہوئے تھے تو صحابی کھانا تناول بھرمارے ہیں ایک صحابی کے ہاتھ سے لکمہ گر گیا تستر خان بر تو صحابی نے وہ لکمہ اٹھایا اور اٹھا کر وہ کھانے لگا جب وہ کھانے لگا تو ساتھ بیٹھے ہوئے صحابی نے کونی مار کر اسے کہا کیا کر رہے ہو ارے کیا کر رہے ہو یہ کیا کہیں گے ہو کے ہیں نیچے سے چیزوں تو آگے کھاتے ہیں اتنے سارے کھانے لگے پڑے ہیں خدا کے بندے وہ اٹھا کر کھا لے تو نیچے سے اٹھا کر کھا رہا ہے کیوں ہمیں ڈیگریٹ کراتا چاہتا ہے بتاتے ہیں کہ اس صحابی نے بڑی بڑے نیازی سے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا میں ان کو کیا دیکھیں ہوں یہ مجھے کیا کہیں گے اور کیا نہیں کہیں گے ارے مجھے ان سے غرض نہیں ہے مجھے تو اپنے نبی سے غرض ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ سے لکمہ گر جائے اگر وہ اسے اٹھا کر کھا لے فرمایا رب کریم خوش ہو کر اسے خوبصورت اولاد ادا فرما دے گا پہلی چیز اللہ خوش ہو جائے گا لکمہ اٹھا کے کھایا اللہ خوش ہو گیا پہلی چیز اللہ کریم اولاد دے گا کیا دے گا اولاد دے گا سو پیروں کے دیئے ہوئے تعویدات کا اثر ایک طرف میرے نبی کے ایک فرمان پر عمل کا اثر ایک طرف ہے میرے آقا نے فرمایا اولاد دے گا تو دے گا دے گا تو بولو بولو دے گا اچھو سنو اگلی چیز کیا ہے اولاد دے گا اور فرمایا خوبصورت اولاد دے گا اللہ عورت جب پریگنٹ ہوتی ہے تو ہسمنٹ کی کوشش ہوتی ہے بچہ ہو اور بچہ بھی خوبصورت ہو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھر کے گھر میں فریم فوٹو بچوں کے ببلوں کی زم کے بچوں کے فوٹو لاکھے رکھتے ہیں اور بیوی کو کہتے ہیں کہ تو اس کو بہر سے دیکھتی رہے اس بچے کی آنکھیں گرین ہوتی ہیں جو فوٹو بار سے لاتے ہیں تاکہ میرے بچے کی آنکھیں گرین ہوں سبز آنکھیں ہو اس کی آنکھیں بلیو ہیں اور وہ کہتا ہے کہ کاش میرے بچے کی آنکھیں بھی بلیو ہوں اور وہ کہتا ہے کہ جب بچہ مومنٹ کرے اندر تو پھر وہ مومنٹ کے دوران تو اس تصویر کو غور سے دے تاکہ بچہ اس شکل کا ہو لوگ سمجھتے ہیں اچھا پھر اگر بچہ کالا ہو گیا تو پھر وہ جو فیملی کے اندر کو کالا بچہ ہونا تو پھر اس کو کوسنے دیتے ہیں پتہ نہیں اس وقت یہ کمینہ آ گیا تھا سامنے اس لئے بچہ کالا ہو گیا اگر بچہ گورا ہو گیا تو کہتے ہیں کہ یہ بچہ فیملی کا فلاں بچہ خوبصورت تھا یہ سامنے آیا اس لئے بچہ خوبصورت ہو گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس میں ہماری کوشش شامل ہے کہ بچہ خوبصورت ہو بچہ بدخورت ہو بچہ گورا ہو بچہ کالا ہو آنکھ اس کی موٹی ہو آنکھ اس کی چھوٹی ہو ناکھ اس کی اونچی ہو ناکھ اس کی تیڑی ہو بھمیں اس کی ایسی ہو رکسار اس کے ایسے ہو اوہ اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ ہماری کوشش سے شکلیں بنتی ہیں یا تیرے کرم سے بنتی ہیں سبحان اللہ نیوانی ایدھتے ہیں وہ آخری دو آخری دو ادھر والے آخری دو پھر 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 رب کریم قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے ذالکل کتاب لا لعب افی فرمایا قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کتاب لا رحم میں جلہ جلالہ اما نوالہ عزہ برحان وہ ارشاد فرماتا ہے اللہ یسبرکم فی الحرحام کیفہ یشا فرمایا سنو اللہ کون ہے اللہ وہ ہے جو رحم مادر کے اندر صورتوں کو تخلیق کرتا ہے اللہ 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 آپ پڑھنے کے افراد بیٹھے ہیں تصویر کھینچنے کے لیے محول چاہیے آپ کا موبائل یہ کیمرہ مین کھڑا ہے لائٹ اگر ابھی چلی جائے اس کے کیمرے کا وہ ریزلٹ نہیں ہونا یہ بچہ موبائل لے کر بیٹھا ہے میرے سامنے اگر ابھی لائٹ چلی جائے تو وہ اندھیرہ ہو جانا ہے وہ ریزلٹ واقعے نہیں ہونا کیمرہ وہی ہے کیمرہ وہی ہے چلانے والا بھی وہی ہے مگر محول تبدیل ہو گیا پہلے اجالہ تھا اب اندھیرہ ہو گیا تو اگر کسی بندے نے یہ تو وہ تصویر ہے جو تصویر بنی ہوئی ہے بنی ہوئی کو اس نے کھینچنا ہے بنی ہوئی کی مووی بنانی ہے رب ماں کے بطن میں تصویر بناتا ہے اور آپ یقین کریں اس کے اندر نہ کوئی مومبتی کی لائٹ نہ تیرے اس ولب کی لائٹ نہ کوئی ونڈو نہ کوئی ڈور ماں کے بطن میں رحم کے اندھر آئے اور اس اندھیرے کے اندھر تصویر بناتا ہے کیا بناتا ہے نہیں سمجھا کیا بناتا ہے میں نے کہہ رہا رب فرما رہا ہے کیا بناتا ہے اندھیرے کے اندر تصویر بناتا ہے اللہ اکبر مصبت جب تصویر بناتا ہے تو تصویر کو سامنے رکھتا ہے آنکھ ایسی بھمیں ایسی پلکیں ایسی ہونٹ ایسے اور میرے رب نے جب تصویر بنائی ہے پورا بجمہ سینکنوں کی تعداد میں آپ بیٹھے ہیں کھڑے ہو کر دیکھ لیں ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی ٹویند بچے پیدا ہوں جھڑوہ بچے پیدا ہو جائیں تو بھی فرق محسوس ہو جاتا ہے کسی کی ناکھ اونچی ہوگی ایک کی چھوٹی ہوگی ایک کی آنکھ میں فرق یا پلکوں میں فرق یا بھووں میں فرق یا رکساروں میں فرق یا رکسار کی چہرے کی زھڑی میں فرق یا ہونٹوں میں فرق کہیں نہ کہیں فرق ضرور ایک ہی رحم سے بار آئے اور یہ بھی ٹویند مگر شکلوں میں فرق آ گیا اللہ فرماتا ہے میں اللہ وہ ہوں جو رحم مادر میں شکلوں کو تخلیل کرتا ہوں اور یا اللہ کیسی بناتا ہے کیسی بناتا ہے فرمایا کیفہ یا شاہ جیسے میرا دل جاتا ہے اللہ 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 پیسے دی ہم نے دیکھو ہم کہتے ہیں یا اللہ شکل میں میری کیسی شکل بناتی ہے کاش میرے ہونٹ ایسی ہوتے کاش میری نا کیسی ہوتی کاش میرے دانت ایسی ہوتے میرے دانت بڑے پہ ترتیبے ہیں ایک دن دھنگے نہیں جاندہ ہے ایک پیچھے نہیں آندہ ہے کاش میری ایسے دانت ہوتے کاش میری ہونٹ ایسی ہوتے ہائے ہائے چچی آنکھ ہے کاش ایسی ہوتی اپنے آپ میں ہم پتہ نہیں کیا اگر سمجھتے رہتے ہیں مگر اس قریب کا اتنا ضرور سمجھ تُو چاہے گورا ہے کالا ہے تیری آنکھ موٹی ہے یا پتلی ہے ہمیں تیری خوبصورت ہیں یا بد صورت ہیں خدا کی قسم اتنا یقین ضرور کر لے تیرے میرے رب نے برمایا ہے تجھے بنایا میں رب دے بس گلی ختم ہوگی کیفہ یہ شاہ کیفہ یہ شاہ تو میرے آبا اور سے سننا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ببلو کا فوٹو لگاؤ ببلو پیدا ہوگا ببلی کا فوٹو لگاؤ ببلی پیدا ہوگی نائی نائی اللہ فرماتا ہے جو ہے میں اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے سبحان ایک بات اگری بات سننا اب اکثر ایسا ہوتا ہے اگر اور پریگنٹ ہوگی بیٹی ہوگی جیسے عورت پریگنٹ ہوتی ہے تو شور کیا کہتا ہے مجھے بیٹا چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے مجھے بیٹا کیا چاہیے بیٹا چاہیے بیٹی بیٹی بیٹا ہوگی کیا بیٹی بیٹی نہ دی ہو بیٹا دی ہم نا ہیں ہمارا بیٹا تو پہلے بھرا بڑا ہے بیٹیوں کے ساتھ تنہ ایک بیٹی اور دی ہم کو ایک کیا بیٹا چاہیے لو جنا پھر بیٹی ہوگی پھر بیٹی ہوگی یہ تو مر غراب ہوگیا یہ تو اب بھی جلال میں آگئی اے کہے بات ہے بھائی تمہاشہ بنا کے رکھ بیٹی یہ جاری ہے بیٹے کی شادی اور کرتے ہیں شادی اور کرتے ہیں بھئی کس لیے اس لیے کہ اور شادی کرو تا کہ وہاں سے بیٹا مل جائے کیا گرنٹی ہے کہ وہ جو نہیں آئے بیٹا دے گی پہلا سوال یہ بیٹا ہو بیٹی ہو کہ آپ مرد یا عورت اس میں ان کی اپنی مرضی ہے یا اللہ کی مرضی ہے بولو 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 بیٹا کون دیتا ہے اللہ بیٹی کون دیتا ہے اللہ نہیں وہ ہماری نہر پہ جو عامل بیٹا ہے وہ دیتا ہے ارے اس کی گرنٹی ہے وہ کہتا ہے میں طبیت دوں گا تو بیٹا ہو گا میں طبیت دوں گا تو بیٹی ہوگی جب تھم کہہ رہے ہو کہ نہیں جناب اللہ دیتا ہے اب بتاؤ اللہ دیتا ہے عامل دیتا ہے بولو جو کہتا ہے اللہ دیتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہے اللہ نہیں یہ واضی نہیں ہاتھ ہنچا کر کے عامل سنہ در ٹین سنہ لینے کی ضرورت نہ ہے ہنچا بول اللہ پھر بول اللہ سنو بیٹا کون دیتا ہے اللہ اور بیٹی کون دیتا اللہ بیٹی بیٹی اللہ بیٹا اللہ اچھے تو جب وہ پتا ہے کتابہ میں پڑھ رکھا تم نے بیٹا اور بیٹی اللہ دیتا ہے مول بیاں سے سن لیا بیٹا اور بیٹی اللہ دیتا ہے پیرہ سے سن لیا بیٹا اور بیٹی اللہ دیتا ہے تو بتا اس پہ گجبنا کیوں ہو رہے بھئی لوگ آئی پہ غصیف کیوں ہو رہا اے لوگ آئی پہ غصیف کیوں کر دیا تو نے اے سنو اب آپ اللہ فرماتا ہے بیٹا میں دیتا ہوں بیٹی اور یار بیٹا تو بیٹی تو اپنی جگہ رہی اللہ فرماتا ہے میری بات سنو اللہ فرماتا ہے میری طرف تم دیان دو اللہ بیٹی بیٹے کی بات تو الگ رہی صورت بھی میری مردی کے بغیر نہیں بن بلو سبحان اللہ پھر بلو سبحان اللہ میرے پاس سیاسی آباب بیٹے تھے تو میں نے ان کے کان میں پہلے کام ہے کہ نا تو مکتی پہ یہ اس طبعہ میرا بیان ہو رہی تمہارے میں حوصلہ ہے تو بیٹھ جو جانا ہے تو چلے جاؤ نا کہ سانو اجازت دیکھ دیکھ سبھان سبھان اللہ سبھان اللہ پھر بولو سبھان اللہ پھر بولو سبحان اللہ 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 بات سمجھ لیں بیٹا بیٹی کا فیصلہ ہو گیا کون دیتا بلا بولو نا اے اللہ دیتا ہے اگر کوئی بڑے سے بڑا تھاک کوئی عامل تمہیں ٹکل جائے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر پھر بھی تمہیں گھورے تمہارے یہی کا ایک ہمارا بچہ تھا وہ باہر گیا ہوئے رفیق ہے نام سنا رفیق کیا نام سنا رفیق یا کسی عامل نے اس کی زبان بند کر دی یا ٹھنگی کا ہے آپ ٹھنگی والے اس بچے کو جانتے ہوں گے رفیق وہ باہر گیا ہوئے نہیں کہاں ہے آج پہ دبائی میں عامل نے جادو کر کے رفیق کی زبان بند کر دی اور بڑا کرڑا کر کے عمل کراؤ اس لے اور اس نے کہا کہ میرے عمل کا توڑ توڑ نہیں ہے یہ بچے بیچارے بڑے پریشان ہو کہ اس کو لے آئے اللہ والے دیرے پہ وہ اس سے بولانا جائے عمل جو ہوا پڑا ہے اس کے اس کو بٹھایا اس پہ پڑھائی کی اور پڑھائی کرنے کے بعد اس کو کہا بول بہی بول کیونکہ بولیا کہ نہیں بولیا وہیں ذکر کر آیا اللہ کا اسے سبحانہ اللہ 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 نہ ڈرہ کروئے انہوں کے طہاردہ نہیں پتا انہوں وزودہ نہیں پتا ان کو غسل کے فرضوں کا نہیں پتا یہ پلید پتہ نہیں سال میں کبھی نہائے بھی ایکنی نہائے ان کو نماز کا نہیں پتا انہوں کو ان کو نماز کے فرضوں کا نہیں پتا یہ بے دین قسم کے لوگ ہیں ان سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خدا کی قسم یقین جانو پیر ہوا میں اڑتا نظر آئے پانی پہ سیرتا نظر آئے آپ نگلتا نظر آئے ارے شریعت رسول کا گھر تارک اور قاتل ہے لوگوں وہ شوق کا باز ہو سکتا ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اللہ کے ولی کی پہچان بغاری شریف پیرے میرے نبی صلی اللہ نے فرمایا اِذَا رُوُو زُوْكِرَ اللَّهُ اللہ والے کی پہچان یہ ہے جس کے چیرے کو دیکھنے سے اللہ یاد آجائے بولو سلحان اللہ نہیں گوجھ بڑھے بولو سلحان اللہ چیرے کو دیکھنے سے کون یاد آئے اللہ مجھ بولو اللہ اجید وقو اللہ اللہ پھر بولو اللہ اللہ قبلہ سائنس صاحب رحمت اللہ تعالی ملتان صاحب بڑے بری لین ہیں وہ تشریر لے کے آیا تھا کہتے تھے تو آپ یقین کرو بابا ایجٹ ہو گیا عمر رسیدہ ہو گیا پنگوڑے پہ اڑھایا ہوتا تھا بابے کو کھٹھولی پہ اور بابا کھٹھولی پہ بیٹھ گئے نہ تو نوہ کرے تھا اللہ 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 آئے 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 اللہ 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 توا کرو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے شوق اور جذبے عطا فرما دی ان عاملوں سے نڈرہ کرو بیٹا کون دیتا ہے بیٹی کون دیتا ہے ریز کون دیتا ہے اے اللہ پہ یقین کرو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یردو کو میں یہ شاہو بغیر حساب فرمایا سنو لوگو تمہارا رب کون ہے فرمایا رب وہ ہے جو ریزک دیتا ہے کتنا دیتا ہے دیکھنا وہاں بھی فرمایا کیفہ یر شاہو اور یہاں کیا فرمایا ان اللہ ان اللہ یردو کو میں یہ شاہو خبار اللہ خبار اللہ اللہ وہ ہے جب دینے پہ آئے تو فرمایا بغیر حساب کتاب کے کاؤنٹ لیس دیے جاتا ہے کہندہ پڑ 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 کون دیتا ہے بھلا ہم نے یاری لگا رکھی عامل کے ساتھ آ بھئی وہ فلودے بیجنے والا وہ آ کر سوو میری ریڈی پہ چھوچا 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 تکاں سوڑ کے جا رہے آئے 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 ایک اے بات ہے پہ تیری دکان کیوں نہیں چل رہی کیلے گی میری عامل زیان بن ہوئی اب وہی عامل آکے تو یہ بھی کیوں ہو آبی وہ کہتا ہے دکان بند کر رہا ہے بند کر کے گیا اللہ ہمیں ایسا رزق نہیں چاہیے جو بندہ دے ہمیں وہ رزق چاہیے جو ٹھوپ دے سبحان اللہ آپ بتا ہے بندے گھرے چاہیے یا آپ کا چاہیے جس کو اللہ کا چاہیے آپ کڑا کریں گے بتائیں کس کا رزق چاہیے بولا نا اللہ اللہ ماں تو ڈرا کرو ان سے عاملوں سے یہ تو بے دین کی زمد کے لوگ ہیں اور انہیں طہارت کا نہیں پتا آپ یقین کرو اور یہ بودھ مارے انہیں آپ یقین کریں نہ کریں مجھے واسطہ پڑھتا رہتا ہے بودھ مارے ان کے باہر بو انہیں اندر بو اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ہوا اچھا پریشانی کیا جی بیٹی بیدا کر دی ہمارا مور غراب کر دیا ایک کے بعد دوسری دوسرے کے بعد تیسری کتار لگا دی لیکن سنو تیرے میرے نبی کا فرمان میرے نبی اسم نے فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو میرے بھائیوں میرے بزرگوں بیٹے کی بات نہیں ہو رہی ارے سننا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو میرے آقا سنو نے فرمایا یکے بعد دیگرے تین بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ ایسے خوش ہو ایکسائٹڈ ہو جیسے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا ایسے خوش ہو جائے پھر فرمایا اس کی تعلیم و تعلیم کا کھانے پینے کا اس کے لباس کا اس کی ہر چیز کا ایسے خیال کرے جیسے بیٹے کا کرتا ہے بندہ فرمایا جب وہ جمع ہو جائے وہ اس کی شادی کر دے تو میرے نبی اسم نے فرمایا لوگو لوگو سنو جس نے ایسا کیا نا قیامت کے دن وہ میرا امتی جنت کے اندر مجھ مصطفیٰ کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے اونگلیاں جڑی ہوئی ہیں اللہ 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 گیارہ پتر جمپے یہ بشارت نہیں ہے اٹھارہ بیٹے جمپڑے یہ بشارت نہیں ہے جو بشارت بیٹی کے لئے اب سننا صحابی سن رہا ہے بیٹھ گئے رو پڑا کہتے ہیں یا رسول اللہ جس کی تین نہ ہوں دو اس کیلئے کیا ہوں میرے آقا نے فرمایا صحابی جو حکم میرا تین کے لئے وہ ہی دو کے لئے جس نے ان بیٹیوں کا قیال کیا کھانے کا پینے کا سونے کا جاگنے کا کپڑے کا تعلیم اور تعلیم کا جمع ہو جائے بیا کر دے وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے انگلیاں جڑی ہوئی صحابی پھر رونے لگ پڑا اب کیوں روڑے اب کیوں روڑے کہتے ہیں محبوب جس کی ایک ہو کیا ہو ایک ہو کیسے صحابہ کو شوق ہوتا تھا کہ مصطفیٰ آقا کی زبانِ عقدس سے نکلے کاشم جلدی سے باگ کے وہ کام کر لے اللہ فہماتا ہے وما آتا کنو رسولہ فخضو وما آتا کنو ام ہو فندہو فرمایا لوگوں سنو رسول تم کو جو دے دے لے جو دے دے جو دے دے اور رسول جس بات سے روکے رک جاؤ تمہارا نفع اسی میں صحابی رو رہے کیوں رو رہے کہتے ہیں محبوب جس کی ایک ہو کاش تین ہوتی تین نہیں تو دو تین تو بیٹھیں بھی نہیں کہتے ہیں محبوب جس کی ایک ہو میری آگا نے فرمایا سنو رو نہیں رو نہیں میں رونے والوں کو ہنسانے آیا ہوں رونا نہیں رونا نہیں جو حکم میرا تین کے لیے وہی دو کے لیے جو دو کے لیے وہی ایک کے لیے اللہ 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 آپ پھر رو رہا ہے آپ کیوں رو رہے آپ کیوں رو رہے کہتے ہیں یا رسول اللہ جس کی ایک بھی نہ ہو اللہ 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 ہم تو اتنے تنگ ہوئے پھرتے پھرتے ہوتے ہیں نا میرے پا ملتان شہر میں ایک دوست کی انہیں میرے سے دعا کر رہی دعا کرو جی بیٹا ہو جائے ہو گئی بیٹی آپ یقین کریں وہ اتنا پریشان ہو کے بیٹی کے لیے پھر رہا ہو وہ کہنا کہ جی میں دریاء میں جا کے چھلانگ لگاتا ہوں کسی لیے میری بیٹی بیٹی پیدا ہو گا ایسے آپ کو ایک بات بتاؤں یہ بیٹییں جتنا پیار کرتے ہیں اتنا بیٹے پیار نہیں کرتے ماں باپ سے اور آپ یقین کریں میں نے پریکٹیکل طور پر دیکھا ماں باپ جب مر جائے تو جتنا کلام پڑ 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 کے اور دعائیں کرتی ہیں مقفرت کے لیے عصال سواب جو کرتی ہیں جتنا یہ کرتی ہیں بچے نہیں کر رہے میں نے کئی بار میں جازوں میں سبر کرتا ہوں جہاں کوئی بچی اگر بیٹھی ہے نا آپ یقین کریں وہ پنج سورہ لے کے بیٹھی ہو یہ جا لگے میرے اتفاق ہو گیا ساتھ ہی در لیڈی بیٹھی ہوئی تھی وہ پنج سورہ لے کے جیسے بیٹھی وہ پڑھتی جا رہی پڑھتی جا رہی تو جیس وقت اس نے اس کو بند کیا نا تو پھر میں نے اس کو کہا بیٹا آپ جب سے بیٹھی ہیں آپ یہ پڑھی جا رہی تو یہ میری منزل ہے اور میرا وظیفہ ہے روز کا تو میں اس وقت یہ تلاوت کرتی ہوں تو اس لئے میں دعوت کرتی رہی میں نے کہ بیٹا اس کے بعد آپ نے دعا بڑی لمگی مانگی ہے تو کیا مانگا ہے اپنے رب سے کہ لگی میں روز پڑھ کر اپنی ماں اور اپنے باپ کو اس حال سوا پہ بچوں جہیں ان کو پیار دو گئے نا تو یہ مرنے کے بعد تمہیں یاد رکھیں گے یہ ڈیلی تمہیں ڈاک پہنچایا کریں گے تم قبر میں لیٹے ہوگے کبھی سبحان اللہ کی ڈاک آئے گی کبھی الحمدللہ کی ڈاک آئے گی کبھی اللہ اکبر کی ڈاک آئے گی کبھی لا الہ الا انتا سبحان اللہ کی کبھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کبھی سورہ یاسین کی کبھی سورہ ملک کی کبھی تبارک اللہ ذی بے یاد الملک کی سبحانہ میں اللہ حب اللہ حب اب صابی رو رہے ہیں اب کیوں رو رہے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ جس کی ایک بیٹی نہ ہو اب فضیلت سن لی نہ اس نے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جنت کے اندر یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا نہیں سمجھے میری بات پہلی بات کیا ہے وہ یعنی وہ بیٹیوں کی حدمت کر کے بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ایسائٹڈ ہو کے اس کو ریزلٹ کیا بلا کہ وہ جنت میں جائے گا اچھے جنت تو بہت بڑی جگہ ہے بہت بڑی جگہ ہے پیارے دوستو جو بندہ ایک بار سبحان اللہ بھی کہتا ہے ہم میرے بیان سنتے رہتے ہیں قیامت بپا ہو بھی رب کریم جنت کے اندر اس کو فرمائے گا ترکی نسل قسم کا گھوڑا نہ ہو وہ ترکی نسل قسم کا گھوڑا آئے گا پانچ سو سال تک اس کو دڑاؤ وہ پانچ سو سال تک یوں دڑائے گا کہ پانچ سو سال گزریں گے اللہ فرمائے گا ٹھہر جا وہ ٹھہر گیا اللہ فرشتوں کو فرمائے گا طول میں طول میں جتنا یہ گیا عرض میں اتنی جگہ اور پہمیش کرو وہ ہو گئی اللہ فرمائے گا جا میرا بندہ یہ ساری طول و عرض میں اتنا وسیر اکبہ میں مولا تینو دے رہا ہوں سبحان اللہ جانتا ہے کیوں دے رہا ہوں مالک نہیں جانتا فرمایا اس لیے دیا کہ زندگی میں ایک مرتبہ ایمان کے ساتھ محبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ تُو نے کہا تھا سبحان اللہ نہیں آوازی ایک بار سبحان اللہ کے بدل جنت کا یہ ٹکڑا تجھے عطا فرمائے دیتا ہوں یہ تو بھائیوں جس نے ایک بار سبحان اللہ کہا اس کو یہی نام ملے گا جو اڑتے سبحان اللہ بیٹھتے سبحان اللہ لیٹھتے سبحان اللہ کیا خبر کتنی اس کو جنت ملے گی بتانا یہ چاہتا ہوں جنت بہت بڑی جگہ کا نام ہے بہت بڑی جگہ ہے اور سنو جنت کے اندر بھی رسول اللہ کہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء رسول کے جھرمٹ میں حوزے کوثر پر حوزے کوثر پر انبیاء رسول کے جھرمٹ میں انہیں ارے ابراہیم وہاں جناب اسمائیل زبی اللہ ابراہیم خالیل اللہ یوسف صدیق اللہ موسیٰ قلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ یہ انبیاء اور رسول وہاں ہوں گے چاہیے صحابہ اہل بیت وہاں ہوں گے اور تیرے میرے نبی صلی اللہ نے فرمایا مجھے ایک بات بتا کہاں انبیاء کہاں ہم کہاں رسول کہاں ہم کہاں صحابہ کہاں ہم کہاں اہل بیت اور کہاں ہم رحمت اور میری طرف دیکھنا یہ اونگلیوں کا ڈسٹنس کتنا ہے کتنا فاصلہ ہے ایک بھی فاصلہ تیرے میرے آقا نے فرمایا انہیں میرے قریب ہوں میں کہاں جو یہ تید جمعن تو خوش ہو گیا اب صحابی رو رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کیوں روئے کہا جس کی ایک بھی نہ ہو تو فرمایا سنو اگر اس کی بیٹی نہیں اپنی بہن کا تیان کر لیا کرے فرمایا جو حکم بیٹی کے لیے وہی بہن کے لیے آج اگر گھر کا بڑا بچہ اس کو اگر بہن کی ذمہ واری اٹھانی پڑ جائے اس کے لیے بڑا مصیبت کا باعث بن جاتا ہے آنے والی بیوی وہ کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے اسینہ دا ٹھیکا چکے ہیں پہ اوتے تور گیا گبرانو پچھلے گئے گبرانو اسینہ دا ٹھیکا چکے ہیں آئے 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 اپنے نبی کا فرمان کی طرف بھور کرو جس نے بہن کا خیال کیا اور ایسے خوش ہو گئے میری کسٹڈی میں آگئی یہ میری کسٹڈی میں آگئی بہن کا خیال کیا کھانے کا پینے کا سونے کا جاگنے کا کپڑے کا تعلیم و تعلیم کا اس کی خوشی کا غمی کا دکھ کا سکھ کا تکلیف کا راحت کا خیال کیا اور جب وہ بہن جماس حال ہو جائے اس کی شادی کر دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ امتی جنت میں ایسے ہوگا جیسے اونگلیاں جھڑی ہوئے اللہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھو بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور سے ملنے آتی آئے 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 میرے آقا نے اپنی چادر بھی جھا دے نہیں چادر بھی جھا دے نہیں چادر فرمایا فاطمہ یہاں بیٹھ اللہ اکبر اللہ اکبر آج کنی شخص میں شرکت کرنے والو فقیر دعوت فکر دیتا ہے محبتیں بانٹا کرو پیار بانٹا کرو پیار نفرتوں کو تین طلاقیں دے دو خدا کی قسم نفرت سے جہاں برباد ہوتے ہیں اور محبت سے جہاں آباد ہوتے ہیں اور سنو عزد واجی زندگی جب گزارو خدا کے لئے محبتوں کے ساتھ گزارا کرو باہ وقت ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے اس بچے کی اب شادی ہے اب اس کو اس کے دوست اس کو مشورہ دیں گے کہ تونے بیوی کے پاس جانا ہے کیسے جانا ہے تو تونے نا وہ تجھے کہے گی جہاں بیٹھ تونے وہاں نہیں بیٹھنا ہے تونے وہاں بیٹھنا ہے میری بات پر غور کرنا درہ وہ تجھے کہے ادھر بیٹھ تو تونے ادھر بیٹھنا ہے اگر تون ہوئے تونے ادھر اس کی بات مان لی نا ساری زندگی اس کے تھلے لگ جائے گا وہ تونے اس کی بات نہیں ماننی تونے اپنی من ماننی ہے یہ پھٹھے مشورے دیتے ہیں دوست اور ان کن پھٹے دوستوں کے لیے آج دعا مانگو اللہ ان کو بھی ہدایت دیکھو آمین 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 پھر بولو آمین آمین یہ دوست ہے ابھی میری شادی کی شروعات ہے اس نے میرے دل میں نفرہ ڈال دی تونے اس کی بات نہیں ماننی آئے 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 اور سن تیرے میرے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے محبت کرو اور فرمایا بیوی تمہاری شریک حیات ہے بیوی تمہاری لائف پارٹنر ہے اور میرے نبی نے فرمایا نکاہ میری سنت ہے جس نے میری سنت کو ترک کیا مجھ میں سے نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آقاس تصور فرماتے ہیں یہ در دیکھو میاں بھی کون بلا میاں بیوی گھر میں یہ بھی گوھر کرنا وہ میرے کچھ سال پہلے ایک بندے نے بیان سن کے تو وہ بیوی کو باہر لے کے وہ گھونتا پھر رہا ہو ہاتھ کے چاہت پا کے اس کے پیر بھائی نے کہا بھائی کیا کر بابا جی نے بیان کر بابا جی کہہ رہے تھے بھائی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اگر پیر ہو تو اللہ خوش ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صاحب نے برمایا میاں بیوی ادھر دیکھو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چل رہے ہیں اور برمایا وہ آپس میں ٹاک شاک کر رہے ہیں اور کسی بات پر دونوں خوش ہوئے اور بیوی نے بھی سمائل دی ہس بینڈ نے بھی سمائل دی یہ بھی مسکرائی وہ بھی مسکرائی میرے نبی صاحب نے فرمایا اللہ کو یہ عدا ایسی پسند آتی ہے رب کریم دیکھ کر عرشوں پہ مسکرانے لگیاتا ہے اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ اللہ اور ہمیں ہمارے دونست کیا کہتے ہیں ہوئے چودری سلینا لگیم نالے انہیں موچ مطاع دینا ہے منہ کیا ہمigan بڑی نے دھلے لا کے رکھنا چاہید ہے آیا 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 شادی کے بعد مسکرائٹیں بار کے لئے بیوی کو اگر مسکرائٹ کھل کھلا ہن considers سننا مقصود و جینگ روم سے آواز آتی ہے جب اس کے فرینڈ آتے ہیں یا وہ کال کر لے رہا ہوتا ہے کر رہا ہوتا ہے اور کال کر رہا ہوتا ہے وہ بھی جاری وہ آواز سنتی ہو جیسے ہی اپنی بی بی کے بعد جاتا ہے تینوں کی ہو گیا تیرا بھلپ ہیوز ہو گیا تینوں چنگی نہیں لگ دی آیا آیا اور اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے اجازت ہو تو سریکی میں ایک بات بتاؤں آپ کو اچھا پہلے سبان لگو نہیں نہیں پھر بولو سبان سریکی زبان میں سریکی میں سریکی زبان والے کرنا تو لہیس ہو تک کوئی شہر آگے کند چادر لاؤ سبان اللہ سریکی والے کہتے ہیں آپنا بال بال سمجھتے ہو وہ بابو نہیں آنا بیٹی بچہ اپنا آپنا آپنا بال کے بیدی زال چنگی لگ دی نہیں سنجھے زال سمجھتے ہیں بڑی کریمی اگر عربی میں کہیں تو حرما کیا والا اور اگر انگلیس میں کہیں تو وائف اردو میں کہیں تو بیوی اور کوئی اسے ترینی کہے کوئی بڑی کہے کوئی حرما کہے کوئی وائف کہے اور یہ سریکی والے اسے کیا کہتے ہیں بھلا بولو بولو سال اسنا تواری بولی سکتے ہیں اسنا ساری میں سکھے کیا کہتے ہیں بھلا سال بولو بولو سال بابا رفیق بیٹا نا یہاں پہ بابا رفیق یہ وہی ہے یہ وہی ہے اور نہیں ہے وہی ہے اپنا بال بال سمجھتے ہیں بچہ سریکی کہتے ہیں اپنا بال تے دید ہزال چنگی لگ دیئے یعنی بچہ اپنا ہو ناک بیٹا ہو پینہ ہو چچا ہو موٹا ہو کالا ہو کٹانا ہو چنگا لگ دیئے تے زال اپنی چنگی لگ دیئی وہاں میں ہور پر ہی کیوں نہ ہو دوسرے کی بیوی کو دیکھے کہ دے ہائے ہائے کیسی پیاری تھی وہ یقین جانوں ایسی دیکھی نہیں میں نے شرم نی سے آئی یہ کہتے ہوئے بیسٹ فرینڈ کی وائف آئی ہوئی ہے کالوز لی فرینڈ ہے اس کی بیوی ہے اور دیکھ دیکھ اس کو کہتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں ادھر بیٹھتے ہیں یوں کرتے ہیں اس کو جبہ نہیں ملی بٹھانے کیلئے آئے 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 کسی کو دیکھ لیا کوش ہوگی ہے اب گھار آکے بتا رہا ہے ہم وہ کیا چیز اگر یہی الفاظ بیوی کہہ دے آج کلانے بندے کو دے گھا ہے بڑا پیارا تھا کتا پھٹانہ ہے نامرادہ کالوہ چچے پینے ٹھنگڑے لمبوہ نامرادہ چوے یہ نام ہے مختلف لوگ کہتے ہیں چوے کلانے بندہ بڑا بیویٹی پھیل گئے بڑا خوبصورت ہے کیسا غصہ چڑھتا ہے دل کرنے دائیں ہنٹ رنہ نار مارا کہ تیری جورت کیسے ہوئی ہے مجھ سے آنکھ اٹھا کے دوسرے کی طرف لگائیں اور تجھے سو بار آنکھ اٹھا کے دوسری طرف لگاتا ہے تجھے شرم نہیں آتی جانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نکاہ ہو نصف والایمان نکاہ نصف ایمان ہے تو کس لیے نصف ایمان ہے کہ یہ تو نکاہ ہی ہے اس لیے نصف ایمان ہے کہ بندہ نکاہ کی وجہ سے لنگوڑ کا پکاہ ہو جاتا ہے نکاہ کی وجہ سے شرم گاہ میں خوز ہو جاتی ہے اور تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو کوئی مجھے اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کی زمانت دے دے ارے مجھے مصطفحہ سے جنت کی بشارت لے دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فوضب سبحان اللہ مجھے 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 اب دل سے گو سبحان اللہ نہیں آوازی پھر بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ آپ نے شادی کرنے کے بعد بی بی کو تنگ نہیں کرنا بی بی کو بولو بولو اور اگر آپ پہلے تنگ کر چکے ہیں تو اللہ سے ماں بھی مانگو کسے بولو نا کسے بھلا یہ بی بی تمہاری شریع کے آیات ہے کیا ہے بھلا شریع کے آیات ہے اس کا خیال کیا گو عورت کو بھی چاہیے اپنے شور کا خیال کرے آج بھر نہیں بستے اس کی وجہ آپ یقین کریں یہ موبائل ہے نا اس نے برباد کر دیا پہلے بچی کی شادی ہوتی تھی ماں باپ جب اس کو ودا کرتے نا تو بڑے سیانے کہتے تھے بیٹا جا تیری ڈولی بھیج رہے ہیں آپ تیری کھٹولی نکلے وہاں سے کیا نکلے تیری کھٹولی نکلے آپ کھٹولی کا رواد غتم ہو گیا آپ ادھر گئی ساتھ ہی موبائل پہ بات ہو رہی ہے آپ بھی کیا کہا اس نے کہا ایسے کہا آپ یہ ماں تربیت دے رہی ہے بچی کو تو تو نے کیا کیا اس نے کہا میں چھپ ہو گیا اے کیا چھپ کرنے بھی ضرورت تھی اے چھوئے کو دو سنا اور ماں کہنے یہ سنا آئی نہیں لو اے کیا ہوا اے اممہ آج گلتی سے میرے سے نمک زیادہ پڑ گیا تھا اچھا اے گھار آکے تو کار تکلا دیا اس نے لڑ لڑ کے آدھا دھورا ہو لیا کہنے لگا کہ تو نے نمک زیادہ گیر دیا اس کی اندر تو پھر تنے گئے گا میں نے کہہ کرنا تھا میں نے افتے جو پتا ہے بڑا سخت مزاج کا بندہ ہے ماں تو چھپ ہو گئی اے چھپ کرنے کی کیا دلتا ہے ٹھوک اے ڈنڈا مار اس کے سرما اے ڈوئی مار دے اے چمت مار دے ہانڈی اُلڑ دے جان چھٹی ہانڈی اُلڑ دے اے کون تربیت کر رہی ہے بھلا مہا کر رہی ہے کچھا بولو کون کر رہی ہے اے اممہ یہ ماں دین سے نابلد ہو گئی ہے تیرے میرے نبی اسم نے فرمایا اوطلو بول علم من المہدل اللہ حد علم حاصل کرو ماں کی گوز سے لے کر قبر تک اس ماں نے تربیت دینی تھی اچھی یہ ماں ایسی بات کر رہی ہے اور آپ یقین کریں بعض وقت ماں آج کی بھلاتی ہے بچی کو آجا شور کہتا تو نے نہیں جانا میری جانس کے بغیر وہ کہتی اممہ وہ دکان پہ گیا ہوا ہے منہ کر کے گیا ہے میں نہیں آسکتی کہتا کہے ہو گیا بھئی اگر منہ کر دیا تو تو قرآن اتر بڑھا کہتا ہے آجا اممہ موڑ غراب ہو جائے گا میں نہیں آسکتی اے کیے موڑ غراب ہونا ہے اس کا کہ تو آجا میں جب لوں گی اس سے سن تیرے میرے لپی سسم نے کیا فرمایا ایک صحابیہ کا خامد جا رہا ہے اور اس صحابیہ کا خامد جاتے ہوئے کہہ کے کہا سن میری اجازت کے بغیر تو انہیں گھر سے نہیں جانا گھر سے نہیں جانا اور اب وہ چلا گیا پیچھے اس کا باپ بیمار ہو گیا صحابیہ گیا اب اس نے وہ نہیں گئی ایمان والوں اور سے سننا وہ نہیں گئی اس نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ کی بارگاہ میں قاسد بھیجا یا رسول اللہ میرا اببا بھی مار ہو گیا اور میرے شور نے مجھ کو کہا تھا میری اجازت کے بغیر تو انہیں باہر نہیں جانا میرے لئے کیا ہو کھویں آپ اجازت دیں تو میں ہو ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تیرے شوہر نے کیا کہا تھا بات کو سمجھنا تیرے شوہر نے کیا کہا کہا اس نے مجھے کہا تھا کہ تُو نے میری اجازت کے بغیر نہیں جانا میرے آقا نے فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے تو تُو باہر نہیں جا سکتی حالانکہ یہ وہ نبی ہے جو فرما دے شریعت بن جاتی ہے میرے نبی نے یوں ہاتھ رکھے نماز کے لیے شریعت بن گئی اب سٹارڈ یہاں سے ہے اس کے بعد یہاں باندے یہ شریعت ہے رکو ایسے کیا شریعت ہو گئی کامہ سیدھے کیا شریعت بن گئی سجدہ کیا شریعت بن گئی اٹھ کے درمیان میں بیٹھے شریعت بن گئی دوبارہ سجدہ شریعت بن گئی اور میرے نبی نے فجر میں بل جار تلاوت کی اب دیکھا امام صاحب بل جار تلاوت کرواتا ہے اگر ہم سو مکدی کھڑے ہو کر امام کو کہیں بل خفی تلاوت کرو حضرت آپ کرواؤ گے اگر وہ کہیں کہ حضرت جی آپ بل جار تلاوت نہ کرو تو وہ گئی آپ بل خفی کرو آپ کریں گے تب تا نہیں کریں گے کریں میں نہیں کروں گا اس لیے کہ میرے نبی نے بل جار تلاوت کی ہے سبحان اللہ آج کل سردی کا موسم ہے دیوانوں دوند کا موسم ہے جاڑا پڑھ رہا ہے اور آپ یقین کرو اس موسم میں مسجد میں جانا بڑا مشکل ہے بگر قائنڈی مسجد جایا کرو مسجد کو آباد کیا کرو تیرے میرے نبی نے فرمایا قرؑ مجھ مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈا گیا کرو مسجد میں گئے ہم سارے آج ہم نے کیا پروگرام بنایا بڑا مشکل کام تھا ٹھنڈے پانی سے طہارت ٹھنڈے پانی سے وضو مسجد دھر میں سے بار مکننا بستر کو چھوڑنا مسجد میں آگئے ارے بھائی دو رکعات کے پڑھنے مولی صاحب آج چار رکعات پڑھا دو ہماری حضرت پڑھا ہوگی اگر آپ دو رکعات زیادہ پڑھا دو تو قیام بھی زیادہ رکو بھی زیادہ کامہ بھی زیادہ سجدہ بھی زیادہ تصویم بھی زیادہ استقوار بھی زیادہ تحلیم بھی زیادہ تو کے فرق پڑھنے لگا ہے نہیں پڑھائیں گے کہتا ہے نہیں پڑھانی حضرت فرما رہے ہیں نہیں ہم نے مشترکہ طور پر کہا دو سو بندے نے ملکے مولی صاحب کو گوڑی چڑھانے کی کوشش کی کہ آپ فجر کی نماز میں دو کی بجائے چار پڑھا دو کہتا ہے میں نے نہیں پڑھانی مولانا کیوں نہیں پڑھانی ذکر ازقات تصویمات قیام و رکو و سجدہ زیادہ ہے اللہ خوش ہو جائے گا کہتا ہے اللہ نے خوش نہیں ہونا رب کو نمازوں پہ نہیں رب کو تو یار کی عدا سے پیارا ہے جہاں اس نے فرمایا دل جار تو دل جہر دلاوت دل خفید ہو دل خفید دلاوت اللہ اکبر مصطفیٰ جو کرتے جائیں وہ دین مندہ جلا جاتا ہے اللہ خفید اللہ خفید لقد کان لکن بھی رسول اللہ حسنہ فرمایا تمہارے لئے رسول کی زندگی بہتر ہی نبنا ہے نبی جیسے اٹھے بیسے اٹھے جیسے بیٹھے جیسے بیٹھے جیسے کھائے جیسے کھاؤ جیسے پیئے جیسے پیو آباب بتانا یہ چاہتا ہوں آج کی نشست میں اگر مصطفیٰ فرما دیتے ہیں تیرا ابا بیمار ہے جا میری طرف سے اجازت ہے میرا بیٹا جا پوچھ کیا نبی اشارہ کر دے اللہ جبریل کو نازل کر دیتا ہے تو یہ شریعت بن جاتے ہیں آقا نے برمایا تیرے شوہر نے کیا کہا میرے شوہر نے کہا ہے کہ تُو نے نہیں جانا میرے نبی نے فرما نہیں جانا باپ کی حالت اور خلاب ہوگی اس نے پھر میں سے بھیجا یا رسول اللہ میرا ابا سیریس کنڈیشن میں ہے جاؤں تیرے شوہر نے کیا کہا اس نے کہا نہیں جانا تو میں نہیں جانا وداو پرمیشن تُو نے نہیں جانا نہیں گئی اور سنو پھر پتر جلا وہ فوت ہو گئے ابا فوت ہو گئے اب تو کوئی قصر لینا پتن یہ کب آئے گا پیارے بچوں وہ موبائل کا دور نہیں تھا ہم فورن کہا ہیلو جی میرا ابا فوت ہو گیا میں گھر جاؤں ہماری جب میں موبائل ہوتے ہیں گھر والے پوچھ لیتے ہیں ابھی کیا کرنا ہم کہتے ہیں یہ کر لو وہ کر لو موبائل کا دور نہیں تھا ابا فوت ہو گیا اس نے میں سے بھیجا بھار گا نبی صلی اللہ میں یا رسول اللہ میرا شوہر میرا ابا فوت ہو گیا ایکسپائر ہو گیا اب میں کیا کہوں اب تو جاؤں اب ایک مو دیکھا ہوں فرمایا تیرے شوہر نے تجھ کو کیا کہا تھا میرے شوہر نے کہا تھا without my permission تُو نے بھار گھر سے بھار نہیں جانا میرے آقا نے فرمایا تُو نے نہیں جانا تو کہتی ہم میں کیا کروں میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس کے باپ کی ڈیڈ بارڈی اٹھا کر اس کے گھر لے آو میت اٹھاؤ گھر لے آو فرمایا ڈیڈ بارڈی گھر بھیج رہے ہیں اپنے باپ کا دیدار کر لے مگر تُو باہر نہیں جا سکتی جب تک کہ تیرا شوہر اجازت نہ دے اللہ اللہ کاش ہم دین مصطفیٰ کو سمجھتے اس میں ہمارا فائدہ ہے یہ روز کے جھگڑے یہ روز کے فساد آپ یقین کریں کدھر نکاح ہوتا ہے دو دن کے بعد جھگڑا ہو جاتا ہے ہماری کچہری ایڈوکیٹ بیٹھے ہیں ملک صاحب زیادہ کیسز کسی چیز کے ہیں میرا کل خانوال میں پروگرام تھا ایک دو سا کر مجھے ملا ہے وہاں پر کیا نام تھا وہ دو سا کر ملا میں نے کہا یار بڑے دنوں بعد ملے اور تم کہاں تھے کہندرہ غریب نواز میں ایک سال سے اوپر جیل کاٹ کے آیا ہوں میں نے کہا وہ کسی لیے کہتا ہے میری بیوی نے مجھ پر کیس کیا تھا جہید کا خرچے کا میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے تو ججی صاحب نے ایک سال کی سزا دے دیا ہے میرا پروگرام لائف چل رہا ہے میں جنیشنیری سے ہاتھ باندھ کر کہوں گا خدا کے لیے کونسا قانون کیسا قانون تم لوگوں نے بنایا ہے صرف تم عورت کی سنتے ہو مرد کی سنتے ہی نہیں اس نے تمہیں آ کر جو کہہ دیا ہے تم کہتے ہو ٹھیک ہے تم مرد کی سنو تو صحیح کم ات کم سال سال کتنی کتنے ججز نے سزائیں دے دی مردوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو تو اب آپ یہ قانون بن گئے یہ حالات ہو گئے فقیر دعوت فکر دیتا ہے یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں گھروں میں امن آ سکتا ہے ہماری پریشانیوں کا مدعبہ ہو سکتا ہے نفرت محفتوں میں بدل سکتی ہیں دوریاں نزدیکیوں میں بدل سکتی ہیں نا اشتفاقیاں اشتفاق میں بدل سکتے ہیں مگر اس کے لئے ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی سبحان اللہ ملاد کی بزم سجانے والوں بزم رسول سجانے والوں بزم رسول سجانے کا مقصد بھی یہ ہے ایسی میفر سجائی جائے جہاں ذکر خدا بھی ہو ذکر مصطفیٰ بھی ہو جہاں نبی کی کیلو قالو جہاں قال اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ سنے جائے سبحان اللہ ہماری اصلاع تو آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں فقیر دعوتیں فکر دیتا ہے خدا کیلئے دین کو سمجھو فرمایا پفقہ ہو بھی دین دین کو سمجھو دین کو سمجھو دین کو سمجھو ارے دین ہمارے لئے رحمت ہے دین ہمارے لئے برکت ہے دین ہمارے لئے اللہ کا فضل ہے دین ہمارے لئے عذاب نہیں ہے دین ہمارے لئے اللہ کی عطا ہے میں نے تھوڑی دیر میں مرد اور عورت کے بارے میں گفتگو کی بیٹھ کر آپ یقین کریں اگر میں مفصل بیان کرتا میری زندگی تمام ہو جائے اگر آپ نے میرے بیانات کو سرچ کرنا ہو فیس بک پر میرا نام کلک کریں خواجہ محمد یوسف آپ کو مختلف موضوعات پر بیانات لیں گے ان موضوعات پر بھی میرے مفصل بیانات ہیں آپ انہیں سرچ کر سکتے ہیں مگر آج کی نشست میں میں نے کوشش کی کہ میں نے ادھر اور پھر ادھر دونوں طرف میں نے کوشش کی کہ میں اپنا بیان جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اور بیان کو سن کر جھٹک نہ دیا کرو بیان کو غور سے سنا کرو اور اس پر عمل کیا کرو اپنے گھروں کی زندگی چینج کرو اے نہ میں سونا اپنا بالدے بیادیزال یہ کیسا ایمان ہے کتنی بڑی داڑی تیرے چیرے پہ توپی تُو نے پہن لی اللہ ہو تُو کرے ویسے تو میں گل میں یوں یوں مچلتا مٹکتا اور جھونتا جھامتا نظر آئے ایسے لگے ہی اللہ اس کے رسول کا بڑا عاشق ہے مگر کرتود جو ہیں وہ اسی طرح ہوں کیا مزا آیا آئے 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 ارے پکا عاشق رسول ہو جا ایسا عاشق رسول ہو تجھے بتانے کی ضرورت نہ پڑے جو کوئی تیرے چیرے کو دیکھے ارے برملاک ہے ارے وہ دیکھو عاشق رسول آ رہا ہے اللہ اللہ اپنے نبی کی باتیں کیا کرو اپنے نبی کی باتوں پہ عمل کیا کرو کیا شاعر کہتا ہے جلنا کہرو مدنی من پھار دیا ریسہ نے یہ ریسہ نے کھار دیا جلنا کہرو جلنا کہرو جلنا کہرو آئے 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 ارے ریسہ نے کھار دیا دیسا دیجے دیری سرحانے دیا دیسا دیجے دیری سرحانے دیا دیسا دیجے دینا دینا کہہ روک لناur سارا کہہ روک لنا gonader سارا کہہ روک لنا فلاأ کرو فلاأ کرو بڑ دیت فتہ ریکعاق دیا چادر سارے دنیاں دی میرا مصطفیٰ 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 چادر سارے دنیاں چادر سارے دنیاں دی میرا مصطفیٰ چادر سارے دنیاں دی میرا مصطفیٰ سا جائے دے پیری سر آدھی آہا 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 موسیقی ایسا نے ہی تیرے زیادہ دیا اللہ کروں اللہ کروں اللہ کروں اللہ کروں ایسا نے ہی تیرے زیادہ دیا ایسا نے ہی تیرے زیادہ دیا ایسا نے ہی تیرے زیادہ دیا ہی تیرے زیادہ دیا ہی تیرے زیادہ دیا ایسا نے ہی تیرے زیادہ دیا ہی تیرے زیادہ دیا آج چل کے 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 موسیقی 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 اور بچڑ گے 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 تو ایک لفت سبحان اللہ نہیں جا کے بولو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ذوق یہ شوق اور دین کی سمجھ ہمیں نصیب ہو اور اطاعتِ خدا اور اطاعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت ہو تو ایسی محفلے سے جائے گا ہے ایسی محفلوں میں آیا گا ہے اللہ والوں بھی صوفتوں میں بیٹھا گیا ہے اللہ والوں کے پاس آیا کرو خدا کی قسم ان کے پاس بیٹھنے سے ایمان کی بیٹیاں ریچارٹ ہو جاتی ہیں سبحان اللہ بے حمدی تعالیٰ دعوتِ ذکر و فکر پاکستان کے زیرے اتمام پاکستان بھر کے اندر فارن کنٹیز میں اسی طرح کے روح برور اجتماعات ہوتے ہیں اور اسی سلسلہ میں یہ آج کا پروگرام خصوصی تو آج کا پروگرام خصوصی دعوی ہے سبحان اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ جو نے کو بات فرمائے آمین 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 رہتے ہیں اور انشاءاللہ آہ آہ یہ خاص طور پر کل سے لے کر نو سے لے کر نو طریق سے لے کر اٹھارہ طریق تک کے پروگرام جو ہے وہ ہم نے کینسل کی ہیں منصوب کر دی ہیں آہ موسم کی آہ تلخی کی وجہ سے کہ شدید سردی پڑھ رہی ہے اور گھند بہت ہے ان وجوہات کی بنا پہ ہم نے کچھ پروگرام جو ہیں وہ آہ پاکستان کے جس میں آہ سرگودہ آہ فیصل آباد لاہول اسلام آباد اور ادرل سٹیز کے پروگرام دے ہمارے میرا پروگرام لائف چل رہا ہے لائف چل رہا ہے وہ دوست جو دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں تو آہ یہ وجہ تھی جس کی وجہ پہ میں نے یہ دورہ منصوب کیا ہے اس کی وجہ آپ یقین کریں مجھے کوئی مسئلہ نہیں میں پہنچ جاؤں گا بھلے دھن دو سنو پڑے آپ کو میری طبیعت کا پتہ ہے میں ناغہ نہیں مارتا میں پہنچ جاتا ہوں مجھے فکر آپ دوستوں کی ہے کیونکہ آپ بڑے پیارے دوست ہیں جب آپ کو پتہ چلتا ہے بابا جی وہاں آرہے ہیں نہ آپ سردی دیکھتے ہیں اب یہ دیکھو بابا رمضان کھڑا ہو درہ اب یہ اسی کی عمر دیکھ لیں یہ گجر بابے کو دیکھو سفید داڑھی ہیں ہنگی عمر سیدھا بابے ہیں اور یہ آپ یقین جانیں کہ یہ دوست جو ہے یہ سفر کر کے موٹر سیکنوں پہ اور تھنڈ کے باوجود یہ پہنچ جاتے ہیں بہم ویرگل کے بعض اوقات میں نے ان دوستوں کو کہا بھی ہے کہ بہت تھنڈ بہت تھی آپ کیوں ہیں بابا سانو سردی نہیں لگ دی یہ آپ کا شوق ہے آپ دوستوں کی محبت ہے ینگ بچے ینگ بلڑ بچے بیٹھیں اور یقین کریں گے یہ ینگ بچے ایسی محفلوں میں جانا آنا ان کا نہیں ہوتا مگر بہمدی تعالی آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میرے نام کا پیج بنا ہوا ہے خواجہ محمد یوسف کے نام سے آپ اس پیج کو کھولیں اس کو دیکھیں میرا نام کلک کریں آپ کو مختلف موضوعات پر بیانات بھی ملیں گے آپ دیکھیں جو دیشتماعات دیلی کی بنا پر اور اگر میں یہ دورہ کینسل نہ بھی کرتا اجتماع بھرپوری ہونے تھے آج اتنی بڑی جلسہ گاہ بنی ہوئی ہے ساری کھولویں پڑی ہیں ماشاءاللہ آپ یقین کریں یہ دو ضرور پہنچیں گے مگر ان دوستوں کی خاطر میں نے جو ہے وہ دورہ منسوق کیا ہے تاکہ آپ نے کو یہ ہے کہ بھئی بابا نہیں آرہیا کیونکہ جب میں جاؤں گا تو انہوں نے کہنا بابا آرہیا ہونے پہنچنے ہیں سبان اللہ کیوں نہیں رہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں انشاءاللہ اگلے مہینے کی ساتھ قریقوں ساتھ قریقوں بابا ساتھ قریق بروز بودھ بعد نمازی شاہ یہ آپ کے بالکل قریب اڈہ چکڑالہ دربار حضرت سید سراج و دین شاہ صاحب رحمت اللہ اللہ تعالیٰ لے کا اور سے مبارک ہوتا ہے تو ساتھ فروری کو میں وہاں حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ ساتھ فروری کو میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ جی بول سام دو فروری بروز بروز جمعہ بعد نمازی شاہ مطرو ساتھ فروری بروز مطرو جی بروز جی بروز کتے مطرو دو فروری نہ کرو ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں نے نا تین چار ملکوں کے دورے پہ جانا ہے میں نے میرا جپان آنکام اور ملیشیا سنگاپور وغیرہ کا دورہ ہے تو میں انشاء میں سیٹنگ کرلوں میں اپنا نام میرا رونٹ سیٹ ہو جائے تو پھر میں آپ کو فائنل بتاؤں ہوں انشاءاللہ ناراض نہیں ہونا مغل صاحب کا اعلان سن رہے ہیں اگر میری ڈیٹوں کی سیٹنگ ایسی ہو گئی میں پاکستان سے باہر جا رہا ہوں انشاءاللہ میں آگیا تو پھر دو طریقہ پروگرام جو ہے وہ ان کا جمعہ کا بیان ہے کہ رات کو ہے رات کو بعد نمازی شاہ مترو میں انشاءاللہ کنفرم ہے انشاءاللہ اور آپ کو پتہ ہے سلانہ پروگرام کب ہے اچھا اچھا دو مارچ بروز اپتہ دو مارچ بروز اپتہ دو مارچ بروز اپتہ دیر اللہ والا ملتان شیر سلانہ عظیم و شان مرکزی جشن ملاد مصطفیٰ سسم کی تقریب سعید ہے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا ایک مرتبہ میری دعوت پر دیر اللہ والا ملتان شیر تشریف لے کر آئیں آپ کو قلبی روحانی ذہنی تسکین ملے آئندہ ضرور ہیں نہ ملے بشک کبھی نہ آئیں آپ یقین کریں روح پرور اجتماع ہوتا ہے تو آپ ضرور ضرور تشریف لے کر آئیں اس پروگرام کے موقع پر ہم نبی علیہ السلام کے موہ پاک کی زیارت کراتے ہیں ہمارے پار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑی مبارک اور ظلم مبارک کے موہ پاک ہیں آپ یقین کریں اپنے جسم کا بال ہو داڑی کا ہو یا سر کا ہو بال ٹوٹ کر مردہ اور بے جان ہو جاتا ہے اور موہ رسول کی شان دیکھو صدیان گزرنے کے باوجود ان کی شاسے ہی نکلتی ہیں پھر ان کے گچھے بن جاتے ہیں پھر جو بندہ دل سے درود بیکا ہے موہ رسول ایسے جھومتے ہیں جس نبی کے موہ پاک میں زندگی اس کی جان کا کیا عالم ہونا وقت نکالیں تشریف لے کر آئیں ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ دوست ہنگی سے اپنے کاف لے انشاءاللہ اللہ سبحانہ نعرہ تقدیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اشاقانِ مصطفیٰ سبحانہ آپ نے ہمارا دل گارڈن گارڈن کر دی ہے سبحانہ یہ دوست کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے اعلان ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ دو بڑی بسیں ہم ٹھنگی سے لے کر آئیں گے کتنی بسیں بتائی ہیں انہوں نے آپ کے ارد گرد سے کافی دوست اپنے کاف لے ایک سو تین چک سے ایک سو نو چک سے تو ایک سو پنج سے ایک سو پنج جالے بیٹھے ہوں سبحانہ ایک سو پنج سے ٹھیک ہے نا ہاں دوکوٹے سے یہ دوکوٹے کے دوست بیٹھے ہیں چودری صاحب انہوں نے چودری مندستر صاحب انہوں نے اعلان کی ہے دوکوٹہ سے پانچ بسوں کا کاف لے سبحانہ انشاءاللہ پانچ گھڑیاں تھے سبحان اللہ پانچ بسیں انشاءاللہ ایک بس انشاءاللہ کتو بلا ایک سو پنج ڈابلیو بی سبحان اللہ جی ایک سو پنج جالے ایک سو تریٹھا ڈے سبحان اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ہاں بھئی منشاہ کی تھے پاپا منشاہ منشاہ ہیرو ہاں ایک گھڑی انشاءاللہ انشاءاللہ سبحان اللہ ہاں ملک صاحب ملک ملک افتخار صاحب اعلان کارن کہنے لی چکڑالے اڈے توں دو گھڑیاں اور فری انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دو گھڑیاں اور چتالی کشیان لے تو سبحان اللہ ہاں پچمنجہ اڈا اللہ ایک گھڑی رو صاحب اللہ دو گھڑیاں رو جی رو صاحب نے اعلان کی ہے سبحان اللہ ویسے ایک بات ہے ایسے عاشق رسول بندے یہ اگر ہمارے سیاسی نمائندے بن جائیں تو یہ انشاءاللہ بہتر کارکردگی کا ازار کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رو صاحب رو ندیم صاحب کی طرف سے دو گھڑیوں کا اعلان انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ دوستوں نے نا برپور دیاری کرنی ہے اس دفعان کریں گے کے نہیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم یوں ناصر ہو ہم نے جو پڑا جو سنا اللہ تعالیٰ اسے کپوریت کا درجہ دے وما علینا اللہ البلاغ المبین